ہریم بول دو میری نہیں سمگی نہیں ہریم بول ییس ہریم آپ مجھے پکڑ کے دکھاؤ اور میرے سے بول لے کے دکھاؤ بھائی آپ نے چیٹن کی ہے اب میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں گی اچھا ہیلو 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 کیا ہو رہے ہیں بچوں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا روزہ ہے اور اس کے باب جود آپ اس طرح کھر کے دیکھ کر رہے ہو کوئی نہیں بابا میرا تو روزہ حریم کا تنہیل ہے ہم لوگ کھیل رہے ہیں نہیں میرا چیڑی روزہ ہے اچھا ہاں حریم کیا تو ٹھیک رہی ہے اس کا واقعی چیڑی روزہ ہے کیونکہ صبح ہمارے سہری میں اٹھی تھی اس نے صحیح کھایا پیا ہمارے ساتھ اور روزہ کی نیت بھی کی تھی پھر نماز پڑھی قرآن مجید پڑھا ایسا ہی ہے نا تو اس حضاب سے تو میری بیٹی کا بہترین صحیح والا روزہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ میرے خیال ہے بارہ ایک بجرے ہیں اور وہ چیڑی روزہ ہے نا وہ بارہ بجرے تک کھول لیا رہتا ہے تو آپ ایسا کرو روزہ اپنا کھول لو ٹھیک ہے بابا میں دودھ بھی بھی سکتی ہو جی بالکل بھی سکتی ہو آپ بھائی باب میں کھیلیں گے اچھا اچھا آیان بیٹا جب روزہ رکھتے ہیں نا اس میں نہ صرف بھوکا رہنا ہوتا ہے آپ کو اپنے سکون بھی دینا ہے کیونکہ آپ سکو گے نہیں تو پھر روزہ بھی آپ کا ٹھیک رہے گا سک گئے کھیل کت کرو گے اوپر نیچے آو جاؤ گے بھوک لگے گی پیاس لگے گی پھر آپ تنگ ہو گے پھر نہ نماز پڑھ سکو گے نہ قرآن مجید پڑھنے کو دل کرے گا پھر یہ چیزیں رہ جائیں گی نا اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنا خیال کرے جو ضرور کی کام ہے ضروری کام ہے وہ کرو باقی ایکٹیوٹیز اپنی تھوڑے سی کم کر دو رمضان کے مہینے میں ٹھیک ہے نا یہ مہینہ سال میں ایک ہی دفعات ہے اور یہ برکتوں والا مہینہ ہے جتنا ہو سکے اس میں آپ اچھے اچھے کام کرو نیکیاں کماؤ ٹھیک ہے تو دوسری ایکٹیوٹیز ہیں ان کو تھوڑا سا کم کر لو نماز پڑھو قرآن مجید پڑھو روزہ کو اچھے سے رفت آگے دعائیں مانگو اللہ پاک سے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے بابا مجھے آپ کی بات سمجھا گیا ہے میں پڑھ جاؤ ٹھیک ہے بیٹے جاؤ اور اپنے تک خیال لکھو اور ہاں سب سے پہلے یہ اپنی شرٹ چن کرو اس پہ کاؤٹن بنے ہوئے اگر آپ نے نماز آرہ پڑھنی ہوتی ہے تو اس شرٹ کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے تو اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے آپ نے اور جاؤ شابہ دھیان سے ٹھیک ہے اور ہاں بزو کرلو آپ بھی اور بھائی جن سے بھی کوئو بھی بزو کرلے کیونکہ زہر کی نماز کا تائم ہونے والا ہے اس کے جو دانت اس کے دانت اب جو مارنا آتا ہے میری بانی آلے شاہ کرنے بچ کیوں یس 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 یہ رکھو میں بھی نہیں رو چلو اس باہر میں ہی جیتوں گا پھر سے میں آپ کے 7 ہے میری 11 ہے اس میں تم میری 7 ہے میں ہی جیتوں گا بس شریف بس دیکھا جائے گا میں اپنا چلوں گا میں ہی جیتوں گا اس میں دیکھنا اب میں آپ کا چل دوں گا آئی یار میں نے یہ دیکھو سپاہی آہ حریم یار میں نے اس کو دیکھو آہ یہاں ہوا یاری کیا تھا شٹ آریم نہیں نا یہ رکھا میری فکر ہو گئے آیاں اور حریم کیا ہوا حفظہ آج وہ گیم کھیلتے ہیں بہت مزا رہا ہے میں گیم کھیلے نہیں آئی اٹھو زرہ میری باپ چنو اٹھو زرہ اٹھو جلدے اٹھو کیا ہوا حفظہ کیا ہوا حفظہ آپ کا روزہ ہے نا اور نماز کا ٹائم بھی ہو گیا آپ نے نماز پڑھی فظہ میں نے پڑھ لی ہے زرہ بتانا کب پڑھی تھی کب سے تو میں آپ دونوں کو اوپر نیچے کھیلتے دیکھ رہی ہوں کبھی یہاں کبھی اوپر وہ حفظہ آپ کسی کام میں لگی ہوگی میں نے پڑھ لی تھی نماز آیاں ایک تو جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے اور اوپر سے روزہ کے اندر جھوٹ بولنا وہ تو اس سے بھی بہت بری بات ہے آیاں چلو میرا نہیں اپنے روزہ کا تو خیال رکھو کہ جس میں سارا دن گھوکے رہنے کا فائدہ کیا آپ نے نماز ہی اور قرآن نہیں پڑھنا اور یہ آپ کا حلیہ ہے کہیں سے نماز پڑھنے والا اور ویسے بھی ایسے روزہ کا کوئی فائدہ نہیں جس میں آپ نے سے جھوٹ ہی بولنا ہے سوری فیزہ میں ابھی جاتا ہوں کپڑی سنجھ کرتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں ٹھیک ہے شکر ہے جیسے احساس ہو گیا چلو بھئی عریم اب آپ بھی جا کے وضو کرو اور نماز پڑھو ٹھیک ہے بات چل یار چل چل دی یار چل چل ہاں ہاں یار کیا مزاق ہے شیٹ چکا ییس جیت گئے ییس میں نے پہلی گاتب لگ جیت جائیں دو آٹ بھی ہو گئے ہو ہو ییس ہری جی میں نے مرسز دیرہ میچ جیت گئے آپ کو پتے بھائی آپ میچ تو جیت گئے لیکن آپ نے نماز نہیں پڑی اور آپ کا تو روزہ بھی ہے اتنی بری بات ہے آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہو بھائی آپ کس کو روزہ نہ رکھنا کیونکہ آپ جھوٹ بولتے ہو سوری عریم آپ کتنی چھوٹی سی ہو لیکن آپ نے مجھے کتنی بڑی بات سکھا دی سچ میں عریم ایسے روزے کا کیا فائدہ جس میں ہم لوگ نماز میں پڑھیں اللہ کی عبادت نہ کریں اور جھوٹ بولتے جائیں بھائی کوئی بات دی ابھی بھی دیرنے بھی آپ اللہ سے مافی مانگلو کیا بے شیف اللہ ماف کننے والا ہے سبحانوہ موسیقی 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 نہ مجھ سے غلطی ہوئی تو رہی میں مجھے ماف فرما بے شک تو اپنے بندوں کو ماف کرنے والا ہے موسیقی 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 اپنے بیو بیو موسیقی اپنے بیو رنگ ویڈیوز میں اور مطلع ہے میسیجز لے جائیں گے اچھے اچھے آپ لوگوں کی لئے یہ رمضان چل رہی ہے اس پر بہت اچھے اچھے میسیج رہیں گے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے ان کو لازم یہ بارہ سپیشل رمضان پہ کی چل رہا ہے ویڈیوز کے حوالے سے تو ہمارے شہر کو لائک کریں شہر کریں شہر کریں سبسکریں کریں ہمارے شہر کریں ترائیت کو پسکر میں پرلکل مط بولے گا ہمارے شہر کریں